دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید عظیم منگول امپائر کی بنیاد گریٹ جنگیز خان نے پارہ سو چھے میں منگولیا کے سرسبز و شہداب وسیع و عریض غاس کے میدانوں میں رکھی یہ سلطنت ایک صدی سے بھی کم عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے اتنی پھیل چکی تھی کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت یا امپائر یہ بن چکی تھی منگول جنگجو اس قدر ظالم اور صفاق تھے کہ جس شہر علاقے یا سلطنت پر بھی حملہ آور ہوتے وہاں تباہی کے سوا کچھ نہیں بچتا تھا لاشوں کے امبار لگا دینا ان کے لیے عام سی بات تھی اور تو اور دودھ پیچتے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے مشہور امریکی ایتنوگرافر جیریمیا کلٹن اپنی کتاب دی منگولز اے ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ منگولوں نے ہر ایک چیز کو تباہ و برباد کیا حتیٰ کہ کسی بھی علاقے کی بلیاں اور کتے بھی ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں رہے ان کے منظم جنگی حرموں سے بھرپور اور پوری طاقت سے کیے جانے والے حملوں کی ہولاکیوں کا خوف ہی تھا جو نسبتاً چھوٹی ریاستوں کو ان کے سامنے بغیر جنگ کیے ہی کٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا ان گریٹ واریتز کی فتوحات کے قصے تو بے شمار ہیں لیکن دوستو آج ہم اس شکست کے بارے میں جانیں گے جسے مورکین منگول ہسٹری کی سب سے بڑی شکست بھی مانتے ہیں دوستو بارہ سو اکاون میں جنگیز خان کے پوتے مونکے خان نے منگول امپائر کے چوتھے گریٹ خان یا خاکان کا منصب سنبھالا اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی قبلائی خان کو جنوب میں چین کی طرف جبکہ ہلاکو خان کو پرشین سائیڈ پر مہم جوئی کے لیے روانہ کر دیا ہلاکو خان ایک لاکھ سے زائد فوج لے کر اپنی مہم کے لیے روانہ ہوئے وہ بارہ سو چھپن میں اسیسنز کو شکست دے کر پورے کے پورے ایران کو کنٹرول میں لے چکے تھے اس کے بعد انہوں نے ایران میں الخانی سلطنت کی بنیاد بھی رکھی اب ان کے سامنے اگلا ٹارگٹ تھا مسلمانوں کا عظیم شہر بغداد جو اس وقت ایک بڑا اور انتہائی خوشحال شہر تھا اور یہی آباسی خلافت کا دارالخلافہ بھی تھا ہلاکو خان نے اپنے بڑے بھائی کے حکم کے این مطابق اس وقت کے آباسی خلیفہ موتسم بلہ کو اپنی اطاعت قبول کرنے کے پیغامات بھیجوائے جسے نہ صرف بھکرا دیا گیا بلکہ پیغام لے کر جانے والے سفیروں کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی اور میدان جنگ میں ہلاکو خان کا آباسی خلافت نے بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ شاید ان کے لیے انتہائی غلط فیصلہ تھا جسے وقت میں بعد میں ثابت بھی کیا آباسی خلیفہ کے اس رویے سے ہلاکو خان کے سبر کا پیبانہ لپریز ہو گیا اور انہوں نے اب مسلمانوں کے اس عظیم شہر پر حملے کا فیصلہ کر لیا نومبر بارہ سو ستاون میں ہلاکو خان اپنا کبوں بیش ایک لاکھ فوج کا لشکر لے کر حملہ کے لیے روانہ ہوئے بعض اندازوں کے مطابق یہ لشکر بغداد پہنچنے تک تین لاکھ تک پہنچ چکا تھا جبکہ اس کے مقابلے میں آباسی فوج کی تداد پچاس سے ساٹھ ہزار کے لکبک تھی موتسم بلا کو منگول لشکر کی ہول لاکیوں کا اندازہ تھا لہذا انہوں نے اس دران کچھ بات چیت اور مذاکرات وغیرہ کی کوشش بھی کی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی جنوری بارہ سو اٹھاون کو ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ بغداد شہر کے دروازے تک پہنچ گئے اور حملہ کر دیا اس حملے میں جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے ہلاکو خان نے اپنی فوج کو ہدایات دے رکھی تھی کہ وہ جس کی چاہیں عزت لوٹیں جس کا چاہیں سر کلب کر دیں البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کو امان تھی اور پھر ایسا ہی ہوا منگولوں نے شہر میں قتل عام کیا مختلف اندازوں کے مطابق آٹھ لاکھ سے لے کر بیس لاکھ تک افراد ہلاکو خان کے انتقام کا نشانہ اس جنگ میں بنے شہر میں لاشیں اس قدر زیادہ تھی کہ انہیں دفن کرنا بھی مسئلہ بن گیا تھا قتل عام کے بعد بغداد شہر کو آگ لگا دی گئی شاندار امارتیں محلات مساجد مقبرے اور قطب خانوں کو تباہ کر دیا گیا منگولوں نے اس دوران عظیم لائبریری بیت الحکمہ میں بھی لاکھوں کتابیں یا تو جلا ڈالیں یا انہیں دریائے تجلا میں بہا دیا عباسی خلیفہ موتسم بلہ بھی اس انتقام کا شکار ہوئے اور منگولوں کے ہاتھ چڑھ کر جانبھک ہو گئے دوستو اس سپائی کے بعد مسلمانوں کا مرکز بغداد کی بجائے موجودہ مصر کا دارالحکومت کاہرہ بن گیا جہاں اس وقت مملوک سلطنت کی حکومت تھی ہلاکو خان نے صرف اتنے پر ہی اقتفاہ نہیں کیا بلکہ اب ان کی توجہ کا مرکز شام تھا لیونٹ ریجن کے چند ساحلی علاقوں کے علاوہ اب بھی ایک بڑا حصہ ایوپی سلطنت کے کنٹرول میں تھا جو مملوکوں سے شکست اور مصر ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ظاہر ہے اب ایک کمزور سلطنت تھی ایوپی سلطنت کے حکمران ناصر الدین یوسف کو اپنی کمزوری کا احساس تھا لہٰذا انہوں نے ہلاکو خان کو خراج دینے کی آفر بھی کی لیکن ہلاکو خان کو اب اس میں دلچسپی نہیں تھی وہ صرف اس علاقے کو فتح کرنا چاہتے تھے ہلاکو خان کی افواج میں اب جارجین، آرمینین اور کروسیڈر ریاستوں کی آرمیز بھی شامل ہو چکی تھی جنوری بارہ سو ساٹھ میں منگولو نے ایلیپو یعنی حلب شہر کا محاصرہ کیا اور اس کا حال بھی بغداد جیسا ہی کیا اس تباہ حالی کو دیکھتے ہوئے دمشق اور ہمز کی افواج نے خود ہی ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو تباہی سے بچایا لیکن ایوبی سلطنت میں اس وقت کچھ ایسے کمانڈرز تھے جو منگول لشکر کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے انہی میں سے ایک کمانڈر رکن الدین بابرس بھی تھے وہ دمشق سے نکل کر مصر میں سیف الدین قردز کی فوج میں شامل ہو گئے دمشق فتح کرنے کے بعد اب ہلاکو خان کا اگلا ٹارگٹ مصر کی مملوک حکومت تھی این ممکن تھا کہ وہ مملوک سلطنت کے خلاف مصر کی مہم پر روانہ ہو جاتے لیکن انہیں ایک ایسی خبر ملی جس کے بعد منگولوں کی اس خطے میں مشرق وستہ میں مزید پیش قدمی رک گئی خبر یہ تھی کہ ہلاکو خان کے بڑے بھائی مونکے خان جو دی گریٹ خان بھی تھے ان کی چائنیز سانگ ڈائنسٹی کے خلاف مہم کے دران ہلاکت ہو گئی تھی مونکے خان کے انتقال کے بعد جانشنی کے لیے ان کے دو بھائیوں ایرک بوک اور قبلائی خان کے درمیان منگولیا میں خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا تھا اس کے ساتھ ہی اس عظیم الشان ایمپائر میں جاری تمام بڑی محمد کا سلسلہ ظاہر ہے رکیا مونکے خان کی اچانک موت اور جانشنی کی لڑائی نے ظاہر ہے ہلاکو خان کو پریشان کر دیا ایسے میں انہوں نے کچھ عرصے کے لیے مصر پر حملے کا پلین موقر کر دیا وہ بیس ہزار کی فوج اپنے کمانڈر کتبوکوں کی قیادت میں چھوڑ کر بکیا فواج کے ساتھ آزربائی جان چلے آئے وہ اس جنگ میں اپنے بھائی ایرک بوک کے مقابلے میں دوسرے بھائی قبلائی خان کی حمایت کر رہے تھے یہاں آنے کا مقصد گولڈن ہارڈ کے منگول لیٹر برکے خان پر نظر رکھنا تھا جو جانشنی کی لڑائی میں ایرک بوک کی حمایت کر رہے تھے اس دوران ہلاکو خان آزربائی جان میں ہی محکم رہے تاکہ قبلائی خان کے خلاف برکے خان کی کسی ممکنہ محمجی کا راستہ رکھا جا سکے آزربائی جان میں قیام کے دوران ہلاکو خان نے مصر کو اپنی ماتاہت ریاست بنانے اور اطاعت قبول کرنے کے لیے بارہ سو ساٹھ میں اپنے سفیروں کو کاہرہ بھیجا لیکن مملوک شہنشاہ سلطان سیف الدین قطرز نے سفیروں کے سر قلم کروا دیئے سیف الدین جانتے تھے کہ ہلاکو خان اس وقت شام میں موجود نہیں لہذا اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اس کے ساتھ ہی وہ پہل کرتے ہوئے اپنا لشکر لے کر سہرائے سینہ سے ہوتے ہوئے فلسطین کی سرزمین تک پہنچ گئے اس پیش قدمی کے دوران انہوں نے غزہ میں منگول کیمپس کو بھی تباہ کیا اس کامیابی کے بعد دمشق کے شہریوں نے بھی منگولوں کے خلاف بغاوت کر دی اس بغاوت کو تو منگول کمانڈر کت بکا نے بہرحال کچل ڈالا پھر وہ جنوب کی طرف مملوک لشکر کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے منگول کمانڈر کو اطلاعات ملی تھی کہ مملوک افواج کی تعداد منگولوں کی تعداد کے مقابلے میں کم از کم دو گناہ ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی پیش قدمی جاری رکھی منگول آرمی دریائے اردن عبور کر کے فلسطینی علاقے این جالوت کی واتی میں پہنچ گئی دوستو اس موقع پر ساحلی کرسچن ریاستوں نے بھی منگولوں کے خلاف مسلم افواج کا ساتھ دیا تھا اور انہیں این جالوت کے مقام تک پہنچنے کے لیے محفوظ راستہ بھی فراہم کیا تھا میدان جنگ میں مملوک بھیلہ شبہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن ان کی فوج منگولوں کے مقابلے میں زیادہ ڈسپلن بھی نہیں تھی اور ٹرینڈ بھی نہیں تھی انہیں بہرحال ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا وہ کمانڈر ببرس کی صورت میں تھا جو این جالوت کے علاقے سے بہت اچھی طرح واقف ہونے کے علاوہ جنگی چالوں کے بھی انتہائی بڑے ماہر مانے جاتے تھے سبتمبر بارہ سو ساٹھ میں اس لڑائی کا آغاز ہوا تو ببرس نے اپنی کچھ آرمی کو پہاڑیوں میں چھپا دیا اور خود کمانڈر ببرس منگول لشکر پر حملہ آور ہو گئے پہلے تو انہوں نے میدان جنگ میں دشمن کو خوب بھگا بھگا کر تھکایا پھر ریٹریٹ کرتے یعنی میدان جنگ سے بھانگنے کی چال چلی یہ دراصل وہی چال ہے جو منگول افواج خود بھی چلا کرتی تھی لیکن آج وہ خود اپنی ہی چال میں پھنسنے والے تھے ریٹریٹ کرتے ہوئے جب منگول افواج نے ببرس کمانڈر کی افواج کا پیچھا کیا تو پہاڑیوں میں چھپے مملوک لشکر نے بھی حملہ کر دیا ریٹریٹ کرتے ہوئے جب یہ مملوک فوج واپس اپنے بقیہ لشکر کے قریب پہنچی تو سلطان سیف الدین قطز نے اپنی بقیہ فوج کو بھی دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا اس گھمسان کی لڑائی میں منگول افواج نے مقابلہ تو خوب کیا لیکن ان کے کمانڈر کتبکہ کی علاقت ہو گئی اس سے منگول افواج کے حوصلے ظاہر ہیں پست ہو گئے اور وہ واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے اس لڑائی میں تقریباً پانچ سے دس ہزار کے درمیان منگول جان سے گئے اور یہ ناقابل شکست رہنے والے منگولوں کی تاریخی شکست ثابت ہوئی اس کے بعد شام کا علاقہ علیپو بھی منگولوں کے ہاتھ سے نکل گیا حلاقو خان تک اس شکست کی خبر جب پہنچی تو یہ ان کے لیے انتہائی افسوسناک تھی لیکن وہ آزربائی جان کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ جان نشینی کے لیے ہونے والی خانہ جنگی تو ابھی جاری تھی منگول فوج کا ایک لشکر تقریباً چھ ہزار کی تعداد میں علیپو پر حملے کے لیے ایک دفعہ آیا جس نے اس شہر میں قتل عام بھی خوب کیا لیکن یہ لشکر جب حمز پہنچا تو مسلمانوں کے محض دو ہزار کے لشکر نے انہیں شکست دے ڈالی اس شکست کے ساتھ ہی حلاقو خان اور منگول فواج کی مشرق وستہ کے خطے میں مزید پیش قدمی رک گئی تریہ دجلہ مملوک اور منگول سلطنت کے درمیان قدرتی طور پر ایک سرحد بن گیا اس عظیم فتح کے بعد مملوکوں کا سرو رسوخ اس خطے میں بڑھ چکا تھا جو اگلے اڑھائی سو برسوں تک قائم رہا اور بالاخر پندرہ سو سترہ میں ایک دوسرے مسلمان عثمانی امپائر کے ہاتھوں مملوک سلطنت کا خاتمہ ہوا دوستو این جالوت کی شکست کے ساتھ ہی منگول امپائر کے زوال کا آغاز بھی ہو گیا تھا اور اسے کئی دوسرے محاضوں پر بھی اس کے بعد موکی کھانا پڑی منگولوں کی دوسری شکستوں کے بارے میں ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے آپ بتائیں کہ دنیا کی اس عظیم جنگجو قوم کی عبرتناک شکست سے مطلق آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے سے آگاہ کریں اس قسم کی مزید دلچسپ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں شکریہ موسیقی موسیقی